ہلو وائیس ویڈیو بات کروں گا ایک اور بیسٹ آئیٹی سیکٹر کے بارے میں اور اس کمپنی نے بنی ہے اس کے اندر کافی اچھے ریٹنز دیکھنے کو ملے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتا دوں یہ پھوری طرح ڈیویٹ فری ہے پھوری طرح ڈیویٹ فری کمپنی ہے کوئی بھی اس پر کرجہ نہیں ہے اور جب آپ بڑی کمپنی ہوتے ہیں تو پھوری طرح ڈیویٹ جو ڈیویٹ فری کمپنی ہوتی ہیں وہ یہ بہت اچھا ہوتا ہے اور یہ فیوچر میں بہت ہی اچھی ملٹی ویگر ثابت ہو سکتی ہے فیوچر میں ملٹی ویگر ثابت ہو سکتی ہے اور ریٹنز بھی بہت اچھے دیکھنے کو ملے ہیں پرائیس بھی صحیح ہے اور اب اس کی پرائیس بہت تیجی سے انکریج ہونے والی ہے یعنی کہ اس میں اپر سرکٹ لگنی بارا ہے تو بات کرتے ہیں آج اس کے فنڈیمنٹلز کے بارے میں اور پھر بات کریں گے اس کے ریٹنز کے بارے میں تو پہلے فنڈیمنٹس دیکھ لیتے ہیں تو آج کی جو ہماری کمپنی ہے وہ ہے ویلہ سوپٹ لیمٹیٹ ویلہ سوپٹ لیمٹیٹ کمپنی ہے اس کا نا 38% ریوینی جو ہے وہ دیجیٹل سروس سے آتا ہے جیسے ڈاٹا اینلائز اور کانیکٹ پروڈکٹ انٹیلیجنس آٹومیشن اور بلوکچین اس سے آتا ہے اور اس کا جو ابھی مارکیٹ کے پہ ہے وہ ہے 13584 کروڑ کا اور اسٹوک کا پی ہے وہ 33 ہے ریٹن آف کے پیٹل ایمپلوئیڈ 21.5% ہے بہت اچھا ہے اور ڈیٹ اس پر ایک سے تیرے کروڑ کا ہے جبکہ نیٹ پروفیٹ اینوان چاس سو بارے کروڑ کی ہے تو ایک طرح کی ڈیویڈ فری کمپنی ہے یہ اور ریٹن کے بعد بات کیا ہے تو 62% تک کا ریٹن دیا ہے ونیئرز کے اندر ریٹن آف اکٹی 15.8 ہے جو بہت اچھا ہے اور فری کس پرو اس کے پاس بہت ہے 2341 کروڑ کا پرو موٹروں کی ہولنگ بات کی جائے تو 40.7% ہے جو کہ ٹھیک ٹا گیا اور ڈیویڈینڈ بھی صحیح دے رہی ہے تھوڑا کم دے رہی ہے 0.72 اور ڈیویڈ کی بات کی جائے تو 14.9 ہے اور ڈیویڈ تو اکٹی 0.05 ہے جو کہ صحیح ہے بات کریں اس کے پروس کے بارے میں تو کمپنی ہے جو ڈیویڈ کمپنی اپنا کاج پٹا رہی ہے اور کمپنی اچھ آرموست ڈیویڈ فری ہے اور کمپنی ہے جو ڈیویڈینڈ پی آؤٹ 40 24.62% اور ڈیویڈر سٹے امپروڈ ہوئے ہیں بات کی جائے کونس کی تو کونس اس کمپنی کی کوئی بھی ہمیں ملی نہیں ہے اب ہم اس کے بات کریں گے فنڈامنٹلز کے بارے میں سوری فنڈامنٹلز کے بارے میں بات کر لیے اب ہم اس کے ریٹنز کے بارے میں بات کریں گے تو جو ابھی جو اس کی کرنٹ پرائس چل لیے وہ 488 روپیز چل لیے کرنٹ پرائس 488 روپیز چل لیے اور ونیئرس کے ریٹنز کے بعد ان میں بات کیا ہے تو 156% تک کا ریٹن دیا تھا جو لو تھا 185 اور ہائی گیا تھا 513 روپیز تک اور میکسیم کی بات کیا ہے تو میکسیم میں اس کمپنی نے بہت اچھا ریٹنز دیا ہے 3298% تک کا اس نے ریٹن دیا ہے جو only 44 روپیز کا تھا اور ہائی گیا تھا 513 تک انویسٹمنٹ چیک لیسٹ کے ساب سے بات کیا ہے تو انٹرنز بیلو کے ساب سے مہنگا سٹوکس ہے ریٹنز بہت اچھے ہیں اپ ڈی کے پاس ڈیویڈنٹ بھی ٹھیک ٹک دی رہی ہے انٹی پوائنٹ بھی صحیح ہے اور کوئی بھی اس پر ریٹ فلیک نہیں ہے اور ہنڈر پرسنٹ انویسٹروں نے اس سٹک کو خریدنے کا ریکومنٹیٹ کیا ہے اور بات کریں گے اس کے فائنینسلی ٹریٹ کے بارے میں اور یہ پوری بیلو نا تھاوشنٹ کروڑ میں ہے تو دو اچھر اٹھارے میں جو اس کو پروفٹ ہوا تھا دائی سو کروڑ کا ہوگا تھا دو اچھر انیس میں یہ بڑھ کر ہو گیا دو سو نبی کروڑ دو اچھر بیس میں یہ ڈاؤن ہو گیا دو سو بیس کروڑ کا دو سو بیس کروڑ کا اور دو اچھر اکیس میں پھر یہ بڑھ کر ہو گیا تین سو بیس کروڑ اور تو کمپنی پوری طرح پروفٹ میں ہے کوئی بھی اس پر کرج نہیں ہے اور دیویٹ فری کمپنی ہے پروفٹ میں ہے اور میوچل فنڈ کا انکریج ہوا ہے اس میں انکریج میوچل فنڈ ہونڈک تو یہ تھی آج کی بیشٹ کمپنی ہماری جو جس نے ریٹنز بہت اچھا دیا ہے ونیئرز کے اندر اور یہ تھی ویڈلا سوپ ٹلیٹڈ اور اگر بیڈیو اچھا لگا ہو تو پلیچ لائک کرنا اور چینل کو سسکرائب جروع کر دینا تینکیو سو مچ ویڈیو دیکھنے کے لئے